الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ دیکھیں تقدیر کو جٹلانا تقدیر کو جٹلانے والے کی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں ہوتی جس سے تقدیر کو جٹلائے حضرت ابو امامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں فرمائے گا والدین کا نافرمان احسان جٹلانے والا اور تقدیر کو جٹلانے والا ٹھیک ہے نا تقدیر کو جٹلانے والا یہ بھی ایک امان کا حصہ ہے کہ انسان تقدیر پر امان لائے اللہ پر امان لائے رسول پر کتابوں پر نبیوں پر اور اچھی اور بری تقدیر پر تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لکھا ہوتا ہے انسان نے کیا کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ میرا لکھائی آسا ہے اس کو کیا پتا ہے کیا لکھائی ہے وہ اچھا کرے اچھا کرے اور یہ سوچیں میرے لئے اللہ نے اچھا ہی لکھائی ہے علم سے اس کا تقدیر کا یہ نہیں کہا اللہ نے جبرن کہا کہ آپ ایسا ہی آپ سے کروانا ہے ایسا نہیں ہے مسئلہ جو آپ نے کرنا ہے وہ لکھ دیا تو آپ کو کیا پتا ہے رزق ہے نا انسان رزق بھی تلاش کرتا ہے لیکن انسان کو نہیں پتا کہ کیا لکھا ہے اس بھی کوشش کرتا ہے اس لئے اس میں بھی انسان کو اچھا عمل کرنا چاہیے برائی کو بندہ برائی کرے اور کہے یہ لکھائی ایسا ہے ایسے نہیں یہ تلق علاقہ علم سے ہے ایسے نہیں کہ آپ کو ایسے ہی کروانا جبرن تو یہ پتا ہے اللہ کو کہ انسان نے کیا کرنا ہے اچھا کرنا ہے برا کرنا ہے لیکن آپ اچھا ہی کریں تو اس سے مراد کا آپ کے لئے اچھا ہی لکھا ہوگا تو یہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے اور اس کو جو لانا قبائل میں داخل ہے